اسلام علیکم ڈاکٹر شاکت شاہین ٹی وی کتاب صاحب کو سلام کرتا ہے اور آج پھر ایک ویڈیو ہے حاضر ہے آپ کے لئے ویڈیو کا موضوع ہے ایشن سپائسز اینڈ ہیل بینیفیٹ یہ ویڈیو نیوٹریشنل کیمیسٹری سے ریلیٹرڈ ہے وہ طرف ہم کافی کیمیسٹری پر ویڈیو بناتے رہیں اس ویڈیو کے لئے ایک جنرل ہے جنرل آف میریسنل پلانٹ اسٹیڈیز اس کا اندخاب کہہ دے اس میں ایک آرٹیکل چھپا تھا دوہزار اٹھارہ میں اس کا نام تھا آرٹیکل کا میڈیشنل یوزیز آف سپائسز یوزین آور ٹریڈیشنل کلچر ورلڈ وائیڈ اس کے ریٹر تھے انوپم کے آرش سچن سنیل کمہار کرن کمہاری اینڈ دیپتی سنگھ یہ آرٹیکل پوری دنیا میں ہزار نے نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں نے پڑھا اور اس میں ہمارے جو ایشن فوڈ ہیں اور اس کے جو میں جو مسائلے سمال ہوتے اس کی مطلق کافی معلومات اس کی جو کیمیکل ایکٹیویٹی ہے جو صحت سے مطلق کیمیکل ایکٹیویٹی ہے بیمانوں کے خلاف لڑنے کی جو اس میں مسائلوں میں جو طاقت ہے جو خصوصیت ہے اس کو بہر تفصیل سے بیان کیا گیا تھا لہذا اس آرٹیکل کو ہم نے چوز کیا آپ کے لئے چونہ اور اس پہ یہ ویڈیو بنایا ہے ہم نے تو اس ویڈیو کو کائنلی لائک کریں اور سبسکرائب کریں ہماری چینل کو اس کے لئے ہم آپ کو شکر بزار رہیں گے انشاءاللہ آپ کے لئے ہم کام کرتے رہیں گے اور کیمسٹری فیزک مہت اور کرنٹ ایفیرز کرنٹ ایفیرز سے ہیلس ہیلس ریلیٹیڈ آرٹیکل ویڈیو بناتے رہیں گے تاکہ آپ کے دلچسپی کیمرا ہے ہماری کوشش ہے کہ آپ کے دلچسپی کیمرا ہے اس لئے ہم بعض وقت کوڑ سے ہٹ کر کے ایک دو ویڈیو بنا دیتے ہیں تاکہ آپ بورڈ نہ ہو جائیں اور جیسے تبدیل ہی آ جائے تو یہ ہماری کوشش ہے آپ کے توجہ حاصل کرنا اور مسلسل آپ کو اپنے اس پہ رکھنے آپ کے فائدے کے لئے ویڈیو بنانا ہمارے کی کوشش ہے اس کے لئے ہمارے ایک ہی ہمیں ایک ہی فیڈبیک چاہیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں مہربانی ہے ایشن فوڈ مسالے آجری بٹیاں سہت سے متعلق فوائد ہمارے انڈیا اور پاکستان میں کھانے پکانے متحد مسالے آجری بٹیاں استعمال کی جاتے ہیں یہ روایتی اعزہ ہمارے کھانوں کو بہت الگار لذت بکس ذائقہ دیتے ہیں نیز سہت سے متعلق بہت سے فوائد یا دباؤں کی خصوصیت کے حامل ہیں مسالے آجری بٹیاں کے سہت سے متعلق فوائد خون میں شگر اور کلیسٹروں کم کرنے کے ایفرو دیسک خصوصیات کے حامل ہیں نزلہ زقام گلے کی سوجن سے نزاد دیتا ہے یہ جبکہ دل کے بیماریوں کے علاج کی سرائید بھی اس میں موجود ہے سب سے پہلے بات کریں گے قریب پتے کی یہ ذائقہ دار اور دل کے لئے کوتے بکس ہے عام طور پر مسالے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یہ پتی ہر ڈیش میں خاص رنگ اور ذائقہ ڈالتا ہے اکری پتے میں کاربو ہائیڈریٹ فائبر کیلشیم فارسوریس آئرین وٹائمین اے بی سی اور ای سے موجود ہے سارن کے پتے آپ کے دل کے افعال کو مضبوط بناتے ہیں انفیکشن سے رڑتے ہیں اور آپ کے بالوں اور دل کے لئے مفید ہیں دنیا کے پتی غزائی ازہ علاج اور مدنیات کا خزانہ ہے تعدہ دنیا کے پتے میں فیٹو غزائی ازہ انٹی آکسیڈنٹ کے شپیابی کے غیر معاملی مقدار موجود ہوتی ہے تازہ دنیا کے پتے میں کیج ضروری اور مفید تیل موجود ہوتے ہیں جو دنیا کے پتی کی ہربل عدویہ تیار کرنے میں بھی استعمال کہا جاتا ہے اس کو روایتی ذریع بٹیوں کی دباؤں کو مفید بنانے کے لئے استعمال کہا جاتا ہے دنیا کے پتے از کے بچے میں متحد ضروری تیلوں کی کافی مقدار موجود ہوتی ہے یہ ایک انٹی سیپٹک، انیلیجیسک، ایفروڈیاسک اور ایک نیچرل اسٹیمولینٹ ہے جو فینگس آئیڈل فواید کے ساتھ ساتھ بہتر حازم ہے ویٹامین بی کی خفی مقدار موجود ہے جبکہ ویٹامین اے، ویٹامین سی، ویٹامین کے بری مقدار میں موجود ہیں یہاں کے پتے میں مادنیات بھی شامل ہے جن میں کیلشیم، پوٹاشیم کے مسائل مقدار موجود ہے یہ دونوں مختلف بیانے کے خلاف مفید ثابت ہوئی ہیں اس کے علاوہ اس میں آئرین، مینگنیز اور سوڈیم بھی پایا جاتا ہے تازہ پودینے کے پتے پیٹ میں درد سے نجات بکستے ہیں اور یہ بہت ہی مفید ہوتے ہیں اور پوری دنیا میں یہ مقاصد کے لئے سمار ہوتے ہیں تازہ پودینے کے پتے پیٹ میں درد سے تازگیر بکستنے والا ہے پودینے کے ایسا پودا ہے جو پاکستان، مشرقی ورسطہ، یوروپ جیسے مختلف ثقافتوں اور بلادریوں میں صدیوں سے استعمال ہوتا ہے اس پودے کے ایک اہم خوبی، ٹھنڈک اور میٹھا ذائقہ ہے اس کو ذائقہ پیدا کرنے کے لئے تازہ یا خوشک استعمال کیا جاتا ہے سالن، سوپ، چٹنی، سلاد، جوس، آئس کریم وغیرہ ہیں بکسترد استعمال ہوتا ہے پودینے کے استعمال جسم کے لئے بہت سارے فوائد اکتا ہے کیونکہ یہ حازمے کو بہتر کرتا ہے یا پیٹ میں درد سے بھی نجات دلاتا ہے بے لیف یا بے پتے، تیز پتہ دل کے لئے بہت مفید ہے دل کو مضبوط کرنے کے لئے اس کا استعمال بہت مفید ہے زدید سائنسی تحقیق نے بے پتوں یعنی تیز پتہ کے متحد صحیح سے متعلق فوائد کے تزدیق کی ہے خاص طور پر زیابتی دل کے بیماریوں کے صورت میں سائنسان نے ثابت کیا ہے کہ تیز پتہ کے میں انزائم موجود ہوتا ہے جو پروٹین کو توڑ دیتے ہیں سائنسان نے انزائم کے لئے کے افروک کرتے ہوئے دل کے کام کو بہتر بنانے مدد کرتے ہیں اور فائٹو نیوٹرینڈ دیتے ہیں یہ مرکبات کینسر سے بچاویں معامل ہیں دل کے کام کو بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں سائنسان کے علاج کے خواہ افراد کے لئے تیز پتہ میں پایا جانا ہے انٹی آکسیڈن انسولین بہت مفید ہے جسے پروڑیسی میں ایک طاقتور اثر پڑتا ہے تیز پتہ اکثر سہدیوں کے لئے قدرتی علاج کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ عام سہدیوں کے خلاف مضبوط دفعہ فراہم کرتا ہے جائفل تکاوٹ اور تناؤں کو دور کرنے میں ازگار جائفل قدیم زمانے سے ہی عالمی سطح پر صحت کے فائد کے لئے جانا جاتا ہے یہ مصور مسالہ مختلف بیماریوں اور عرومی صحت کے لئے ایک طاقتور محافظہ علاج کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے تکاوٹ اور تناؤں ختم کرنے کے لئے جائفل محسن ترکیس سے آپ کے دماؤں کو مطرق کرتا ہے اس طرح یہ سراب یا آپ سردی کے خلاف پر استعمال کرتا ہے جائفل یہ ٹوکزائزیشن میں بھی مدد کرتا ہے جو اچھی سہد کو بقاہ رکھنے کے لئے بہت ضروری ہے سہد بکس گزہ آلوگی تناؤ تمباکو دوائی اور دیگر بیرونی مادوں سے جسم کے عزہ میں زہریلے مزیر اثرات پیدا ہو سکتے ہیں جگر اور گردے دو آزہ ہیں جن میں زہریلے مواد جمع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے زہریلے مواد کو ختم کر کے جگر اور گردوں کو ساب کرنے کے لئے ٹواننگ کے طور پر کام کرتا ہے جگر کی بیماریوں کے صورت میں جائفل کی بہت سفارق کی جاتی ہے جبکہ یہ گردے کے پتریوں کو رکتا دہلیل بھی کرتا ہے ایک ساب جگر اور گردے اپنے افعال کو بہت بہتر سا انجام دیتے ہیں الائچی پیپروں کو موجود کرنے کے لئے بے مثال ہے الائچی سائنس کی بدبو کا علاج کر سکتا ہے عام ترپیر کھانے کے بعد سائنس زادہ کرنے کے لئے سوال ہوتا ہے یہ اور اسرحال مسالہ خون کے سرکولیشن کو بہتر کرتا ہے مسید کے استحالے میں ایک اپروڈیاسک سمجھا جاتا ہے الائچی عمل انعظام دمہ برونکرٹیز ہیلو ٹیسز کوئی بہتر بناتا ہے اخراب مرد کو بہتر بنانے بھی مدد مل سکتی ہے اس سمجھ آتا ہے کہ پیٹ میں تضابیت جلن بھوک میں کمی مطلی میں آسانی پیدا کرنا کرتا ہے اور سانس کی بھوکا علاج کرتا ہے گیسہ رفہارے میں سے نزاد دلاتا ہے الائچی ایک اپروڈیاسک مطابس سے لڑنے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اس مسالے سے برور فائدہ حاصل کرنے کے لئے بیرونی کھول کو توڑنے کی ضرورت ہے تاکہ اندر کے چھوٹے چھوٹے دانوں کو نکالا جا سکے ابتدائی ریسرچ میں دیکھا گیا کہ گیر میلانو ما جل کے کینسر کے خلاف کینسر سے لڑنے والے اسرائیت بھی اس میں موجود ہیں تاہم کینسر سے بچاؤ کے لئے الائچی کی سپارش کرنے سے پہلے مزید تحقیق کی ضرورت ہے ایک پاور ہاؤز ہے اس کے مطلع علاج کی خصوصیت کی فیرز بہت طویل ہے اس کے ہزارے فائد میں کچھ شامل ہیں جن میں تیز میٹابولزم اور درد آرثورٹک درد اور دیگر موچ تناؤ اور چھوٹے سے نزاد دلاتا ہے یہ مقبول کیپ سائیکن کریم لال مرس سے ہی تیار کی گئی ہے یہ جسن کو گرم کرتا ہے خون کے بھاو کو مطرق کرتا ہے خون کے جمنے سے بچ سن کو جمنی سے روکتا ہے آلسر کو مندمل کرتا ہے موسے دیکھے سردیہ فلو کے علامت سے نزاد دلاتا ہے ڈرامی طور پر بلڈ شگر کو کم کرتا ہے کلسٹر کو کم کرتا ہے ہائی بلڈ شگر کا علاج کرتا ہے دل کی صحت کو بہتر بناتا ہے کینسر کے بعد خلیوں کو مار دیتا ہے پھوڑی طور پر ہارٹ اٹیک کو روکتا ہے علاج میرے کے صحت تو مطلب فوائد متحد میڈیکل ذرائد میں آپ پوری انٹرنیٹ پر درزیں یہ افرو ڈیسکس بھی سمجھا جاتا ہے دارچینی بلڈ سرکولیٹر اور کلسٹرو کو کم کرنے والا یہ مسالہ انٹی آکسیڈنٹ کا ایک بھرپور ذریعہ ہے سوزش کو کم کرتا ہے عملی نظام میں حسنی پیدا کرتا ہے خون میں شگر ایک کلسٹرو دون طرح کی سطح کو کم کرتا ہے اس سے خون کے بھاو کو تیز کرنے مدد ملتی ہے خون کی ناکس گردش کا علاج ہے دارچینی کو افرو ڈیسک ہونے اسے کی شورت بھی حاصل ہے داد کا ڈاکٹر لانگ میں موجود فعال مرکباز اسے مختلف قسم کے انٹی بیکٹریل اور انٹی فنگل خصوصیات دیتے ہیں اس کا کچھ انٹی انفلمنٹری ایفیکٹ بھی ہوتا ہے عالمی تاریخ میں قدیم زمانے سے لانگ آئل داد میں درد کے علاج کے لئے انوی سطح پر استعمال ہوتا ہے یہ ایک چھوٹا سا سیاہ پھول کی طرح ہوتا ہے جو نہ صرف بریشکیر کے کھانوں میں استعمال ہوتا ہے بلکہ افریقی انویسکرستہ میں بھی استعمال ہوتا ہے کاسمیٹری کی فیڈ میں بھی لانگ ٹوٹ پیسٹ اور سابون اور خوشبے میں پائے جاتا ہے ہندوستان کے مالجین نے لانگ کے پودوں کے تیل پھول کی کلیوں اور تنوں کو استعمال کیا ہے لانگ کا تیل جب بھی لگایا جاتا تو درد میں مدد مل سکتا ہے پیٹ کے امور جیسے گیس اصال مطلی پیٹ کے پریشانیوں میں بھی مدد کر سکتا ہے دنیا کے دانے ہڈی اور میدے کے لئے مفید ہے میدے کے سکون بکسنے میں پھولنے سے رات بکسنے میں مدد کرتا ہے یہ سوزش کی خصوصیادی پیش کرتا ہے جبکہ دنیا کا تیل گھٹیا میں درد کا قدرتی علاج ہے زیرا دی یوریٹک بال ریلیور یہ پیٹ کے لئے بہت مفید ہوتا ہے اور اس کے بیشوان فیادے ہیں روایتی جری بیٹیوں کے علاج کے طور پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے ڈائیوریٹک اثرات جیسے زریل مماد کے اخراج مدد دیتا ہے آتھوں کے ایٹرن سے نزاد دیتا ہے کارپل ٹرنگ سینڈوریم کو نرم کرتا ہے زیرہ کے انٹی سیپٹک خصوصیات آپ مدافع نظام کو فروک دے کے فرو سے لڑنے مدد کر سکتے ہیں ایک کپ پانی میں جو زیرہ ادرک اور تلسی کے پتوں اور شہد کے ساتھ ابلہ ہو لوگ خلاب بری رہت دے سکتا ہے زیرہ بدحضمی سال مطلی سے بچنے مدد دیتا ہے اس کے علاوہ اچھی مقدار میں آئرن مہیا کرتا سوپ کے بیچ گیس ٹریک ریگولیٹر طاقتور انٹی آکسیڈنٹ سے لدے ہونے کے علاوہ سوپ میں فائبر فالک ایسید پوٹاشیم ویٹیمن سی بھی ہوتا ہے جس کے بارے میں خیال کہ جاتا ہے مدافت نظام کو فروغ دیتا ہے بلیٹ پریشر کو کم کرتا جسم کو ربائی مدد دیتا ہے اس میں مرکبات ہوتے ہیں جو پٹھوں کے نالو کو دور کرنے مدد دیتا سوپ کے بیچ گیس کے لئے چھائے چمچ سوپ کے بیچ سانس کو روک تے ہیں میتھی کے دانے بلیٹ شگر کو کم کرنے والا بہت سے دوسے جری بوٹیوں اور مسالے کی طرح میتھی کے دانے انٹی سوزش کے حسین مدد دیتے ہیں میتھی کے بیچوں میں یہ بھی خیال کیا جاتے کہ بلڈ شکر کو کم کرتا ہے انسلن کے استعمال کے لئے اسے قدیتی زیمہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے میتھی کے بیچ کبھی کفائی شاعری بھی ہیں آرسین کے جکران الرجی اور برنکیٹس کو کم کرنے کے قدیتی علاج کے طور پر استعمال گیتا ہے میتھی کے دانے کے پیسٹ خوپری سر پر لگاتے ہیں اور بعد میں سے خشکی کے شیمپو سے دھو لیتے ہیں جو خشکی کا موسر علاج ہے لیسن کلیسٹرول اور بلیٹ پریشر کو کم کرنے اور خون کو ساپ کرنے والا لیسن کو کئی بیمانیوں کا قدری علاج سمجھا جاتا ہے اہم استعمال محاصل کے علاج قلبی صحت کلیسٹرول آئی بلیٹ پریشر کو کم کرنے کے لیے بیکٹری سے بچنے کے حالے ایجنٹ کے حصے سے جوہ درد کے علاج کرنے کے لیے علم انعظام کو بہتر بنانے کے لیے اسے تک کئی استعمال سامل جسم کے کو کچھ انٹی آکسیڈنٹ تیار کرنے بھی مدد کرتا ہے جس کے جگر پر فائدہ امین اثرات مرتب ہوتا ہے سردی کے سینے کے جکرن کو بسٹر ادرک کا استعمال بہت ساری چیزوں کے علاج کے لیے کیا جاتا ہے جس میں صبح کے بیماری یعنی مارننگ ڈیزیز ہے مطلی سفر سے متعلق مطلی سفر کے دون جو مطلی ہوگا آتے ہیں وہ شامل ہے اس کی انٹی سوزش خشائد پٹھوں اور جوروں کو درد کو کم کرنے مدد کرتی ہے اس میں ڈائ فوری تک خصوصیات بھی ہے پسین کو فروغ دیتا ہے جسم کو صاف اور خون کو تیز کرنے اور جکرن کو کم کرنے میں استعمال ہوتا ہے چائی میں پیسے وے ادرک سامل کرنا سردی کو جاس گلے میں درد اور خانسے کا گرور علاج ہے ادرک کو ایفرو ڈیاسک بھی سمجھا جاتا ہے پیاز ہارٹ فرنڈلی پیاز ہے اس کے نمات تیتی خاندان کے دوسرے میمبر بہت اہمی آدباؤ کی قدر کے حامل انتہی مفید جری بٹی ہیں ان کے کچھ فائدہ من اثرات طویل مدیتی استعمال کے بعد دیکھا اور محسوس کے جا سکتے ہیں دل کے بھی محر کے روک تھام کے لئے پیاز مفید جری بٹی ثابت ہو سکتی ہے خاص طور پر اس سے خون کے جمنے کے خطروں کو کم کیا جا سکتا ہے پیاز پیٹ اور دوسرے کینسر سے بچاتا ہے اور ساتھ ہی کچھ انفیکشن سے بچاتے ہیں پیاز پیپروں کے انفیکشن کو بہتر بنا سکتے ہیں خاص کر دمہ کے مریضوں میں پیاز کے زیادہ تیز چپتے وے اقسام صحت کو فروغ دینے والے فائٹو کمیکل کی سب سے بڑی ماخذ ہیں ہلدی کینسر سے لڑنے والا اور جگر کے علاج کرنے والا یہ روشن پلے رنگ کا مسالہ سالوں کو پکانے کے لئے مسالہ ہے یہ بہت سے دعوں کے حامل ہے انٹی اکسیڈنز سے برپور موقعین نے ہلدی کی طاقت دریاد کی ہے ایسی اطلاعات ہیں کہ اس سے کینسر اخلاف جنگ مدد مل سکتی ہے اسے پتا چلا ہے کہ اسے الزائمر کی بیماریا جوروں کی سوزش کو رکنے میں مدد مل سکتی ہے ہلدی شراب کے ذاتی یا در سے بچنے والے دباؤں کی باقیتگی سے استعمال کے جگر کی نقصان کو کم کرنے میں بھی مدد کرتی ہے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ سردی اور خانسی کے صورت میں نانی اور دادی نے ہلدی کے ساتھ گرم دودھ کا مشورہ کیوں دیا کالے میرچ چربی کو کم کرنے والا اور پسینہ پیدا کرنے والا آنی پسینے کا جنرریٹر کالے میرچ کوئی تزاکہ کو اسٹا مطلق کرتی ہے کہ ہارٹوکلوڑک ایسٹ کی رتیوبت ہارٹوکلوڑک کی تیاری اور اس کے فائدہ مند اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کے علاق کالے میرچ میں دائی پسینے کو فلوک دینے والا دیو ورٹک پشاہ کو فلوک دینے کی خصوصیات بھی پائی جاتی ہے کالے میرچ میں متاثر کون انٹی آکسیڈنٹ اور انٹی بیکٹریل اثرات اور نا صرف کالی میرچ آپ کو اپنے کھانے سے زیادہ زیادہ اٹھانے مدد فرام کرتا ہے بلکہ کالی میرچ کے بیرونی پرد چربی کے خلیوں کو ٹوٹنے کو مترک کرتی ہے اور چربی کو جرائنے کے طوانے فرام کرتی ہے اور آپ کو موٹا ہونے سے بچاتی ہے اور آپ کو ہینڈسم رکھتی ہے تکمہ بادیان سٹائل اینیس یا ستارہ سوپ انٹی آکسیڈنٹ اور وٹامین بی کمپلیکس سے مالا مال ہے تکمہ بادیان کھانے کو خوشبو اور ذائقہ دیتا ہے تکمہ بادیان کی شرفہ یاب جری بوٹی کے حصے سے ایک پرانی تاریخ مسائلے میں پودر حاصل کرتا کچھ اہم کیمیکل مرکبہ جن میں انٹی آکسیڈنٹ بی اینیس سے بچا سہت کو دینے والے خصوصیت ساملے کا حامل ہوتا ہے اس میں نمائد اپرے میتھا خوشبودار ذائقہ فرام کرنے جز ایتھنور ہوتا پیچھتا وٹامین کا ایک بہترین ذریعہ ہے مسائلے دار بیچ میں کیلشیم آئرین تامبہ پوٹیشیم مینگنیز زنگ مینگنیشم جیسے مادنیات موجود ہوتے ہیں مسائلے میں موجود مختلف خصوصیات جو عدویات کے طور پر سمار ہوتے ہیں کے بارے میں ریسرچ کی تفصیل ایک چارٹ کے سورت میں درز کرتے ہیں ان پر سرپلے ہنگ کی بار کرتے ہیں تو اس کے استعمال میں یہ کھانے پکانے میں خاص اور پہ نمکین پکانے کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ دباؤں کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اس کے فائد ہے کہ خاص یا گیس کے وجہ سے پیٹ میں درد کو روکنے کا ایک اچھا علاج ہے اچھا بے پتہ یعنی تیز پتہ کی تیل میں انٹی فینگل اور انٹی بیکٹریل خصوصیات موجود ہوتے ہیں علاج یہ زیادہ تندرستانی دیگر میٹھے پکوانوں میں ذائقہ اور خوشبکل سمان ہوتا ہے یہ دوہ سازی کے شعبے میں بھی بڑے پیمانے میں سمان ہوتا ہے اس کے فائد میں سانس کی بدبو حازمے کی خرابی تو کھو پانے میں ماوین یا علاج زیبتی سے نمٹنے میں بھی مدد فرام کرتا ہے لال مرچ یہ اہم جوز ہے جو کھانے میں گرم ذائقہ شامل کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے مرچ مدد انٹی آکسیڈنٹ کولیسٹرول سے نمٹنے میں مدد کرتا ہے یہ کلوریز جلانے بھی مدد کرتا ہے دار چینی اس کا استعمال بلاندی طور پر کھانا پکانے اور مثالوں کے تیاری کے لئے ہوتا ہے یہ انسولین کی قدرتی پیداوار کی حمایت کرتا ہے اور خون کی کلیسٹرول کو کم کرتا ہے یہ کھانے پکانے کے مثالے کا اہم سسٹم کے دشواریاں کھانے خانسی نزلہ کے لئے فائدہ من علاج ہے دھنیا دھنیا کے پتے کے ساتھ دھنیا کے دانے بھی کھانا پکانے میں سمار ہوتے ہیں یہ جور کے بیماریوں میں سمار کیا جا سکتا ہے یہ بڑے ہوئے گلے ہیلرگی یہ ہیلرگیز سسٹم کے مسائل موسمی بخار وغیرہ سے نمٹنے کے لئے بھی اچھا ہے زیرہ یہ کھانا پکانے کے لئے اس میں دماؤں کے خستیت بھی ہے زیرہ ارین کے ایک اچھا ذریعہ ہے مطافظہ نظام کو صحت من رکھتا ہے زیرہ کے ساتھ ابلاؤ پانی پیچھنے سے نمٹنے کے لئے ضرور دیتا ہے خوش پتے ہربل لدویات میں بڑے پیمانے میں استعمال ہوتے میتھی یہ بنائے طور پر سد پتوں والی سبزیوں کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اس کا بہت فائدہ مند ہے اس کے بے شمار استعمال ہے پکوان میں مسائلہ کے طور پر اس کے علاوہ دواؤں کے لئے بھی لئے بھی سمان ہوتا ہے خانسی اور زکان سے نمٹنے کے لئے لیسن بہت مفید ہے اس میں انٹی بائیوٹی خصیات بھی ہے ادرک یہ کھانے کو خاص ذائقہ دینے کے لئے سمان ہوتا ہے اس میں دواؤں کے بہت سے استعمال ات ہیں حازمہ سے بچنے میں مدد کرتا ہے خانسی یا نظرہ کا مقابلہ کرنے کے لئے سرسو یہ پکانے کے ساتھ پتوں والی سرزی کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے ہندوستان میں سرسو کے تیل کا استعمال وسی ہے لیکن کچھ ممالک میں اس پر پاوندی آئے دی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں یورک ایسید نامی مرکہ پائی جاتا ہے جو ایک فیٹی ایسید ہے جس سے دل کی صحت پر شدید مزیر اثرات مرتب ہوتے ہیں سرسو کا تیل جسم کے مساج اور بالوں کے صحت کے لئے اچھا ہے اس میں اومیگا 3 فیٹی ایسید ہوتا زنگ مینگنیز کیشیم پروٹین وغیرہ کا بیتن ذریعہ ہے زائفل یہ پیسی ہوئی شکل میں گانیش کے لئے مسالے کی تیاری کے لئے سمان ہوتا ہے دواؤں کے مقصد کے لئے بھی اس کا سمان ہے دمہ دل کی خرابی کے شکایت مو کی بو کے لئے فائدہ مند ہے کالی مرچ یہ دواؤں کی بہت ساری پروپٹی ہے یہ سردی خانسی نمیتنے پتھوں میں دل یہ نمیتنے میں مدد کرتا ہے زافران یہ کھانا پاکانے کے ساتھ خوبصورتی کے مسنوحات میں بھی سمال ہوتا ہے اس میں دواؤں کے خانسی خود سرسیات ہے یہ جل کے بیمانیش نمیتنے اور دمہ کا ایک اچھا علاج ہے ستارہ سو بادیان کا پھول یا تکم بادیان یہ کھانا پکانے اور دواؤں کے مقصد سمال ہوتا ہے گھٹیا کے سٹار انیس کا تیل فائدہ مند ہے یہ حازمہ کی خرابی اور سانس کی بدبور سے بچنے مفید ہے حلدی یہ کھانا پکانے جل کی دیکھ بھال کے مسئلہات میں سمال ہوتا ہے اس کے دباؤں کے وسی رینج ہے یہ حلدی جل کے پریشانیوں سے مدد کرتا ہے حلدی پوڈر استعمال کا کٹ زخموں کو بھرنے کیلئے بھی کہہ جاتا ہے یہ زبتیس کے لئے بھی مفید ہے سیوڈیو کی تیاری میں ایک وائٹ اس کے رائٹر تھے انوپم کے آر سچن سنیل کمار کرن کماری آر دیپتی سنگ یہ آرٹیکل شاہے بات ہے جنرل آر میریشنل پلانٹ ان سٹیڈیز میں دوہ دار آرٹ کی بات ہے اور اس کے 116 سلے 122 سفے پہ یہ آرٹیکل موجود ہے یہ چھٹا جل چھٹا ہے